کرونا وائرس کی وجہ سے ہم بہت ہی مشکل ترین وقت سے گزر رہے ہیں تو میں آج یہاں پر پریس کے حوالے سے خصوصی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ کرونا کرائیسز is not over کرونا کرائیسز نے ابھی ورس ہونا ہے اور یہ میں بعد تین چار ہفتوں سے کہہ رہا ہوں اور ہمیں حالات کے مطابق اپنے روئیوں کو اپنی سوچ کو اور اپنے طور طریقوں کو بدلنا ہے پھر ہی ہم اس موزی بیماری سے بچاؤ کر سکیں گے اور میں ابھی پڑھ رہا تھا سوشل میڈیا میں میری سسٹر نے مجھے ابھی بھیجا کہ برمینگام میں یہ پانچ خاندان تھے جن کے فارٹی ون گرانڈ چلڈن تھے اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے کہ وہ سارے کے سارے ایوری ایچ اف ایوری ون اف دیم خونت ہو گیا تو یہ بہت خطرناک مرض ہے اس کے کنسیکوینسز کو پلیز ضرور سمجھیں اور جو پروٹوپولز ہیں جو ایس او پیز ہیں حکومت پہ ان پہ حمل کریں اور یہ جنگ جو ہے یہ گھر میں بیٹھ کے آپ نے جیتنی ہے ورنہ نہیں جی سکتی ہم بہت غریب ملک ہیں ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں حکومت اپنی پوشش کر رہی ہے تمہیں بارہ ہزار روپیہ تھی خاندان تقریباً ایک کروٹ بیس لاکھ لوگوں کو پہنچانے کا فیصلہ کیا ہے اس کے علاوہ مخیر حضرات کی مدد سے مجھے یہ بات کہتے ہوئے بڑا فخر ہے کہ جب یہ کرونا کرائسل شروع ہوا تھا تو میں نے اپنے جو پنجاب ڈیویلمنٹ نیٹورک کے ہمارے انجیوز ہیں میں نے ان کو بلایا تھا اور ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ایک لاکھ راشن پیک جو ہے وہ پنجاب میں گلیور کریں گے تو کل میں نے صرف جو ہماری ٹاپ ٹین جو انجیوز ہیں حالانکہ ہمارے سکسٹی فائیو انجیوز ہیں لیکن ہمارے جو ٹاپ ٹین انجیوز ہیں وہ اب تک ساڑے پانچ لاکھ راشن پنجاب میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مخیر حضرات کی مدد سے ہم لوگوں میں غریب اور مستق لوگوں میں تقسیم کر چکے ہیں اس کے علاوہ پرائم منسٹر ریلیف فنڈ میں لوگ بڑے دل کھول کے چندہ دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں تمام فارماسیٹیکل کمپنیز کا جو لوگ پی ٹیز بناتے ہیں ان نائنٹی فائی بناتے ہیں ماسک بناتے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ڈاپٹر کی ضلوریات کو سمیتے ہوئے بہت سی چیزیں گورنر ہاؤس میں ڈنیٹ کر رہے ہیں اور ہم اپنے فرنٹ لائن پہ لڑنے والے سولڈر جو ہمارے ڈاپٹرز کرامیڈے ہماری نرسے اور ہمارا تیبی عملہ ہے ہم ان کا کو پہنچا رہے ہیں دیکھیں ایسا ایسا کاروبار آپ کننے جا رہے ہیں سڑکوں پر آپ نہیں آئے ہیں دیکھیں رج پڑتا جا رہا ہے وہ حکومت ان چیزوں کے اندر سکر ایکشن میں ہی دے رہے گی تو نیک وقت ہے اس نیک وقت میں اگر جو نربی کر رہے ہیں وہ اگر نربی ہوگی تو کیسی پڑھیں گے زیشانز یہ دو بہت ہی اہم قویسٹن جو ہے وہ آپ نے اٹھائے ہیں اور میرا خیال ہے کہ پوری قوم ہم ہماری طرف دیکھ رہی ہے کہ ہم اس مشکل کی گھڑی میں بھی جبکہ ایک طرف ہمیں مول نظر آ رہی ہیں اور دوسری طرف ہمیں معاشی تباہی نظر آ رہی ہیں غریب آدمی دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا اتنے برے حالات ہیں اگر ان حالات میں بھی ہمارے سیاستدان ایک لیرپارم پر نہ آئے تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے اور ایک بات میں نے پہلے بھی کہی تھی اب میں فیض دورانا چاہتا ہوں کہ پوری پاکستان کے بائیس کروڑ عوام بوچ کر رہے ہیں پورے پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ بوچ کر رہے ہیں کہ کون کیا کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ چاہے وہ بزنس میں ہیں چاہے وہ پولٹکس میں ہیں جو اس مشکل وقت میں سیاست نہیں کریں گے عوام کی خدمت میں اپنا وقت لگائیں گے تو لوگ ان کو اپریشیٹ کریں گے اور جو نہیں کریں گے وہ عوام کا عطاق جو ہے وہ جیدنے کے لیے تیار ہوئے ہیں دوسرا آپ نے دوسرا ہے دوسرا ہے سجد دوسرا آپ نے بالکل تھی کہا کہ حکومت نے جو لاکڈاؤن میں نرمی کی ہے اس کی بنیادی وجہ معاشی ہے صحت والی نہیں ہے اس لیے کہ لوگ جو ہیں گھروں میں بیٹھے ہیں بزنس میں تنگ آگیا ہے بوڑ نہیں کر رہا ہے ریڈی والا چاپڑی والا چھوٹا دکاندار چھوٹے چھوٹے کاروار جو ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بھوک سے مرنے کی بجائے ہم کرونا سمجھیں یہ انفارچنلی یہ سیڈ ریالیٹی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عوام یہ سمجھ لیں کہ ہم نے کرونا کو کنٹین کر لیا ہے کروما پہ کافو پا لیا ہے اور میں بھی پیشلے دو ہفتوں سے دیکھ رہا ہوں اور مجھے پریشانی ہوتی ہے کہ لوگ بڑی تعداد میں سڑکوں پہ اب نکل آئے ہیں اور جو پروٹوکول ہیں حکومت کے جو ایڈوائز ہے اس پہ عمل نہیں کرتے سب یہ بتائیں کہ اس کا نئی بیعت ہے اس لیے کہ کرونا کے معاملے پاس دو اور پھوپاہ میں تمیارا کی اس مطلبان کی نظر نہیں ہے ایک کو بسائیت اس مطلبانے سے دیبیٹ لی ہے اس کے ساتھ اپنی بات دیکھیں کہ اس امینڈمنٹ جو ہے اس میں پھوپاہ پھوپاہ پسیلی لی ہے اس مطلبانے سے دیبیٹ نہیں کرتے ابھی تو بھائی امینڈمنٹ پہ بحث ہو رہی ہے ابھی تو پارلیمنٹ میں نہیں آئی صوبوں کے پاس پورے اختیارات ہیں تو یہ بات کہنا کہ امینڈمنٹ واپس لے لی ابھی تو امینڈمنٹ پہ بحث بھی نہیں ہوئی دیکھیں جی میں اس پہ کوئی کومنٹ جو ہے نہیں کرنا چاہتا میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم لیٹس شو یونٹی اور اس وقت ہم اکٹھے مل کے دیکھیں میں اپنے گیا تھا شادرہ اپنے حلقے میں تو وہاں پر میں نے اپنے جتنے بھی میرے ولنٹیرز ہیں میں نے ان سے ایک ہی بات کہی تھی کہ بیٹا اس وقت ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون کس پارٹی کا ہے جو شخص کی ڈیزرونگ ہے بلا امتیاض کسی پارٹی کے ہم سب لوگوں کو راشن تقصیب کرنا ہے سب کی مدد کرنی ہے کیونکہ ہم سب پاکستانی ایک فیملی ہیں ایک خاندان ہے ہم نے یہیں اکر سے جینا ہے یہیں مرنا ہے انہی لوگوں نے ہمارے جنازوں میں آنا ہے چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ان کا تعلق دیکھا پانی صاحب جو اب حالات اظہار ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو حضرہ ہے بس بات جن کا تعلق جن سے ہے وہ لگتا کہ ساری جو قبائیوں کی جاڑے نوستہ کمہ دربا کی تینوں سبت میرے خیال پنجاب کی ہم بات کر لیں تو زیادہ بہتر ہے پنجاب کی بات کریں کہ لانگڈون پنجاب میں حضر کر رہے ہیں دیکھیں جی ہم نے ابھی بلکل نہیں کی ہم سب کہتے ہیں آپ پیسز جو ہیں بڑھ رہے ہیں پنجاب میں بھی بڑھ رہے ہیں سندھ میں بھی بڑھ رہے ہیں تمام خوبوں میں بڑھ رہے ہیں لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ اپنے جو بھی ریزورسز ہیں ہماری پنجاب حکومت کے یا فیڈرل حکومت کے یا پاکستان کے ان کے مطابق جو کچھ ممکن تھا وہ حضر پتالوں کی بہتری کے لیے وہ کارنٹائن سینٹرز بنانے کے لیے وہ میڈیکل اکیپمنٹ خرید کے لیے پوری حکومت جو ہے دن رات جو ہے وہ مہمت کر رہے ہیں سر سب یہ آبی پانچ اتھارٹی کے حوالے سے بتائے گا کہ کب تک آپ کا یہ منقوبہ مکمل ہوگا کرونا کی وجہ سے کتنا متاثر ہوئے ہیں جی کرونا کی وجہ سے یقینی طور پر ایک سیٹ بیک ہوا ہے لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں تمام جو چیزیں اس کی بنیاد مضبوط کرنے کے لیے ریکوائر تھیں وہ ساری اس کی بنیاد بن گئی اور میرا اس بات پر ایمان ہے کہ جب ادارے مضبوط بن جاتے ہیں اداروں کی جو فانڈیشن ہے بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں تو پھر وہ ادارے ایسے بن جاتے ہیں بنانے میں ٹائم لگا تھا لیکن جب وہ بنی ہے تو وہ کامیاب دارہ ہے آبے پاک اکھائٹری بھی ما شاءاللہ خوڑی سی دلے اس میں ہوئی ہے لیکن انشاءاللہ جو ہی حالات بہتر ہوتے ہیں ہم اپنی جو وقت ہمارا ضائع ہوا ہے اس پہ انشاءاللہ اس کو کمپنسیٹ کریں گے اور پنجاب کے لوگوں کو پینے کا ساپ آنے بڑھ جائیں سب سے بھی شیف رشید صاحب دعویٰ کتے ہیں کہ ان کے بعد شبان شریف پکڑے جائیں گے آپ کو ساکھیں بھی کہ نیم کو زیشان آپ کو پتا ہے میں ہی سی باتوں پر کوئی منٹ بھی کھا جائیں گے صدافی آس صدافی آس